السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزادی ایک تحفہ نیامت اور ایک ذمہ داری ہے پندرہ اگست بھارتی تاریخ کا او روشن دن ہے جس دن اس ملک نے آزاد فضاؤں میں سانس لی اے دن ملک بھر میں بڑے جوش اور خروش سے خومی تیوار کی طور پر منائے جاتا ہے پندرہ اگست صرف یوم آزادی کی طور پر ہی نہیں بلکہ حب الوطنے کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے بھی منایا جاتا ہے اس آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی تذکریں تو ہم سنتے ہی ہیں لیکن کیا یہ واقعی وہی آزادی ہے جس کے لیے ہمارے آبا واجدات نے قربانیاں دی تھی کیا ہم نے آزادی اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم انصاف کے لیے دردر بھٹکیں مذہب کے نام پر قتل عام ہو عام آدمی کے لیے ضروریات زندگی سراب کی مانند ہو جائے آزادی ہمیں کس بات سے چاہیے تھی ہمیں وہ قانون چاہیے تھا جو ہندو مسلم امیر وغریب سب کے لیے اقزاں ہوں سیاسیات کا وہ راستہ چاہیے تھا جو ملک کی فلاہ و بہبود اور ترخی کی جانب لے جاتا ہو او تعلیم چاہیے تھی جو آدمی کو علم آتا کرتی ہو جو شعور کو بیدار کرتی ہو آج بھی ہم گلام ہیں فرقہ واریت کے اندی تقلید کے گربت کے بے روزگاری کے ناخواندی کے ہم گلام ہیں گلت سوچ کے ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی گلام ہیں ہر شخص کسی دوسرے شخص کے حقوق چھین رہا ہے تو ہم آزاد کیسے ہوئے بتاؤ اس ملک نے ہمیں ایک شناخت دی لیکن افسوس ہم خود کے ہاتھوں ہی اپنی شناخت کھوتے جا رہے ہیں جو قومیں اپنی تہذیف و ثقافت کو کھو دیتی ہے نا ان کی لئے ترخی کرنا مشکل ترین ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی تہذیب و ثقافت ہی کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم آزاد کیسے ہوئے آپ بتاؤ ہمیں آزادی تو حاصل ہو گئی مگر حقیقی معنوں میں ہم آزاد نہیں ہوئے آج بھی ہمارے لوگ بنیادی ضرورتوں کیلئے ترس رہے ہیں حکمران تو عیاشی کر رہے ہیں لیکن عوام کے مسائل پڑھتے ہی جا رہے ہیں محض سیاسی تبدیلی ملک کی ترخی نہیں ہوتی بلکہ ہمیں آج ضرورت ہے ایک وسیع تر سماجی تبدیلی کی جہاں لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوئی ہوتی ہوں صاف پانی ہوا اور صحت مند گزہ مہیا ہو گربت کا خاتمہ ہو بے روزگاروں کو روزگار فرائرم ہو سرکاری دفاتر میں بغیر عشوت کی کام ہو جائے ملک کے ہر شہری کو انصاف ملے ملک میں خواتن محفوظ رہیں بال مزدوری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے سرکاری ہسپتالوں میں مکمل سہولیات ہو ملک دہشتگردی خون خرابے سے پاک ہو ایسا نہیں ہے کہ ملک کی فلاو بہبود کا سارا دارو مدار صرف سیاست ہی کی ذمہ ہے بلکہ ایک عام شہری کے بھی کئی فرائض ہیں جس سے ملکی حالات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں بتاؤ دودھ میں پانی کون ڈالتا ہے کون کرتا ہے گزائی اجناس میں ملاوٹ گلی محلوں میں کچھرا کون ڈالتا ہے رنگ برنگ اشتہاروں سے دیواروں کو کون ڈرنگتا ہے قومی اساسوں کی بے حرمتی کون کرتا ہے خدرتی ماحول کو کون آلودہ کر رہا ہے ایسے ماحول میں ترقی کرنا کیسے ممکن ہے آپ ہی سوچو ہر شخص ملکی ترقی کا برابر ذمہ دار ہے اگر ہم گور کریں کہ ہم نے ملک کو امن کا گہوار بنانے کے لئے کیا کیا تو یقینا ہمیں افسوس ہی ہوگا آج حب الوطنی کا تقاضی لڑنا مر جانا فانسی چڑھ جانا نہیں بلکہ آج حب الوطنی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کریں ہمارے دل میں حقیقتاً وطن عزیز کے لئے تقدس کا جذبہ ہو نہ کہ محض حب الوطنی کے نام پر سال میں دو دفعہ وارسپ اور فیس بوک کی ڈی پی کو تین رنگوں میں رنگ دیا جائے ہمارے دل میں ملک کا احترام ہو ہم اس نئی صبح کو عظم کریں کہ ہم ملک کی تعمیر و ترخی میں برابر کے شریک ہیں ہم اپنا ہر کام امانداری اور دیانتداری سے کریں گے کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے ہم ہی ہیں پاسبانس کے ہمارے دل میں ملک کی تعمیر کریں گے